بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل اگر دیکھا جائے تو ہر شخص اپنی زندگی میں مایوس ہے ناومید ہے پریشان ہے سکون تلاش کر رہا ہے مگر سکون کسی کو مل نہیں رہا خوشی تلاش کر رہا ہے مگر خوشی کسی کو مل نہیں رہی there are so many factors آپ کے گھر کے حالات آپ کے ملک کے حالات and so many other factors but basically and spiritually کون سے وہ reasons ہیں کون سے وہ وجہات ہیں جس کی وجہ سے انسان مایوس ناومید اور پریشان رہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں آپ شیطان کے راہ پہ چل پڑتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جب آپ بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں ناومید ہو جاتے ہیں پریشان رہتے ہیں آپ کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور آپ ہر وقت پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں مسائل کا شکار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے جب آپ اللہ سے دور ہوں گے آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں دنیا و آخرت کی بہتری مانگ رہے ہوتے ہیں اب جب آپ اللہ سے دور ہو آپ شیطان کے راہ پہ چل پڑھتے ہیں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو کیسے آپ کو سکون مل سکتا ہے اگر آپ اللہ والے ہیں تو ایک اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے ایک مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے آج لوگ ڈپریشن کی گولیاں استعمال کرتے ہیں لوگ سٹریس انگزائیٹی اور ڈپریشن کے مختلف طریقوں سے علاج ڈوننے کی کوشش کرتے ہیں مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں آپ دنیا میں نکلے دنیا میں کہی بھی جائے پوری دنیا گھوم لے آپ کو کہی ڈپریشن کا علاج نہیں ملے گا جب تک آپ اللہ کے قریب نہیں آئیں گے آپ جا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں گھوم لیں آپ نے اللہ کے پاس آنا ہے اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنانا ہے جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تب آپ کو کوئی ڈپریشن نہیں تب آپ سکون میں رہیں گے آپ کے دل کو سکون ہوگا تب اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے جب تک اللہ کو ہم یاد نہیں کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک آپ ان چیزوں سے نہیں نکل سکتے اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہو پریشانی نہ ہو خوشحالی ہو برکت ہو تو آپ ان چار چیزوں پر عمل کریں نماز کبھی نہ چھوڑیں ہر وقت اللہ کو یاد کریں شیطان کے وسوس ہو اور اپنے نفس کی غلازت سے دور رہیں اس پر کابو پانے کی کوشش کریں اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں ہر وقت اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہر نیک کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہر بری اور گناہ کے کام سے ہمیں بچائیں جب آپ کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہوگی تب کوئی ڈپریشن نہیں ایک اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے ایک مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے یہ ہمارے وہ عمال ہیں اس کی وجہ سے ہم اتنے پریشانیوں کا شکار دیں